نمسکار حریانہ نیوز دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ کیشو کمار شروعات کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک بڑی خبر آپ کو بتائیں بڑی خبر یہ ہے کہ بھاجپا اور ججپا کے سنیخت امیدوار گوبن کانڈا بوتوں پر پہنچ رہے ہیں اور ان کا جائزہ لے رہے ہیں گوبن کانڈا نے درزنوں گاؤں کا دورہ آج کیا ہے اور یہاں پر بوت بوت جا کر وہ جائزہ لے رہے ہیں مدان کے اندرو پر جو بھی ویوستائیں ہیں جس میں طریقے سے پورا مدان آ چل رہا ہے ووٹنگ چل رہی ہے تو ہر بوت کا جائزہ لینے کے لیے گوبن کانڈا خود پہنچ رہے ہیں لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں اور درزنوں گاؤں کا دورہ جو ہے ان کے دورہ آج کیا جا چکا ہے ابھی تک اور ایلن آباد کی جنتہ اپنے گھروں سے بھی باہر نکل رہی ہے ووٹنگ ڈال رہی ہے ووٹ کر رہی ہے اور اسی کڑی میں گوبن کانڈا جو ہیں وہ پہنچے ہیں گاؤں کا دورہ کر رہے ہیں اور یہاں پر لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں اور مدان کیندروں کی ستیوں کا جائزہ وہ لے رہے ہیں اگر صبح گیارہ بجے تک کا عدکاری کانکڑ آپ کو دیں تو تقریباً 28 فیضی مدان ہوا تھا یعنی کہ 52 ہزار سے زیادہ لوگ اپنے مد کا استعمال کر چکے تھے شام کو چھے بجے تک یہ ووٹنگ چلنی ہے اس کے بعد پتیاشیوں کے قسمہ ٹی وی ایم میں قید ہونی ہے اور دو نومبر کو ان اپچناو کے نتیزوں کا اعلان بھی ہونا ہے اور دن کی شروعات بھاجپا پتیاشی گوبن کانڈا نے پریبار سہید سالہ سر مندر میں انہوں نے ماتھا ٹیکا اپچناو میں جیت کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے اپیل کی کہ زیادہ سے زیادہ ووٹ دیں گائیڈ لائنز کے تحت تمام چیزوں کا دھیان بھی رکھا جا رہا ہے جو لوگ بینا ماسک کے پہنچ رہے ہیں پرشاسن کے طرف سے انہیں ماسک بھی دیے جا رہے ہیں پولنگ بوت کے باہر سرکشہ کے پھکتہ انتظامات ہیں پولس اور اردسینک بھلوں کی کل ملا کر 34 کمپنیوں کو تینات کیا گیا ہے اور 65 پیٹرولنگ پارٹیاں ہیں جو کی چپے چپے پر نگرانی رکھے ہوئے ہیں مدان کو لے کر اتصاہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے بزرگ سے لے کر مہلائیں اور یوہ کوئی بھی پیشے نہیں ہیں بزرگ سے بخم Breی Air بزرگ سے دیکھنے 28 جات نہیں ہیں ڈیرک جو کی طور پا سے bliver کرتے ہو گیا ہے ڈیرک جو 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 GUY consegue اللہ ہم goشہ رہے ہیں ڈیرک جو جو بھی دیت اگر آپ کو بتائیں بوتھوں پر صبح سات بجے سے ہی ووٹنگ کے لیے لوگ پہنچ رہے ہیں مائل آئے ہیں بزرگ یوہ سبھی اپنے اپنے متوں کا استعمال کرنے کے لیے اور سکھ آج صبح سے ہی دکھائے دیئے ووٹنگ کا یہ سلسلہ شام کو چھے بجے تک چلتا رہے گا لوگوں کو کسی طرح کی پریشانی نہ ہو اس کا بھی خاص طور پر پریشاسن پوری طرح سے خیال رکھ رہا ہے مددان کے اندروں پر سرکشہ ووستہ درست دکھائی دی کورونا سنکرمن سے بچاؤ کے لیے بھی تیاریاں یہاں پر کی گئی ہیں بوتھوں پر سواست کرمیوں اور آشا ورکرز کی ٹیموں کو تینات کیا گیا ہے لوگوں کے ہاتھوں کو پہلے سینٹائز کروائے جا رہا ہے اس کے بعد انہیں بوتھ کے اندر پرویش کرنے دیا جا رہا ہے وہیں لوگوں کو ماسک پہننے اور سوشل ڈسٹینسنگ کو بھی بنائے رکھنے کی ہدایت نے دی گئی ہے شانتی پور متدان کے لیے لوگوں کا سہیوگ اور پریشاسن کی تیاریوں کا تالمیل جو ہے وہ آج دیکھا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی پرتیاشی ہیں چناوی میدان میں ہیں وہ بھی پولنگ بوتھوں پر پہنچ رہے ہیں اسی کڑی میں گوبند گانڈا بھی درزن و گاہ پہنچے پولنگ بوتھوں کا جائزہ لیا سممداتا گگن ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ستیوں کا جائزہ لے رہے ہیں کیا کچھ گراؤن پر چل رہا ہے جانتے ہیں گگن سے گگن گراؤن ریپورٹ کیا کہتی ہے ایلن آباد کا مداتا جو ہے اتصال دکھائی دے رہا ہے اور کس طرح سے ووٹنگ کے اندر پر پہنچ رہا ہے بلکل دیکھیں کشب میں آپ کو بتانا چاہوں گا ایلن آباد کے جو مداتا اس کے اندر خوشی دیکھنے کو مل رہے ہیں کیونکہ ان کو اب ایک سرکار کے اندر بھاگیداری کہیں نہ کہیں بھاگیداری ملنے کا موقع مل رہے ہیں کیونکہ جو تین سال ہے پچھلے ان کا آم جن کا یہی کہنا ہے کہ پچھلے سترہ سالوں سے جو وکاس ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا ہے اب دیکھا جائے تو لگ بگا اٹھائیس پرشیر سے بھی زیادہ جو ہے ووٹنگ پورے ایلن آباد کے اندر ہو چکے اور اس میں میں گاؤں رتہ کھیڑا کے اندر موجود ہوں جو ہم اپنے سیوری کو بولو ہوں کہ دکھائے کس طرح سے جو لوگ ہے گاؤں کے تو ایک ووٹنگ کے لیے لگاتار آ رہے ہیں یہاں پر اور دیکھا جائے تو اس گاؤں کے اندر تقریباً ساڑھے سولہ سو ووٹی آیا ہے اور دیکھا ہے ابھی تک تقریباً سات سو ووٹ ہے جو پول ہو چکے ہیں تو لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ آپ کی بارت دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں بدلاؤ بھی دیکھنے کو ملے گا کیونکہ جس حساب سے ان کا کہنا یہ ہے کہ جو وکاس کارگیاں جو گلیا یا سڑکے وہ تو ہر سرکار میں ہوتے ہی رہتا لیکن کچھ ایسے مدے بھی ہوتے ہیں کہ جو سرکار کے ساتھ مل کر ہی ہو پاتے ہیں دیکھا جائے تو شہر کی بات کی جائے یا گاؤں کی بات کی جائے تو لگ بگ کی ووٹنگ ہو رہی ہے صبح ساتھ بجے سے ہی ووٹنگ ہو رکھی اور دے بات کی جائے تو پولیس پرچاسنگ لے کر سرکشہ کو لے کر تو جگہ جگہ پر پولیس کی گاڑیاں گھوم رہی ہیں اور دیکھا جاتا تو سی آٹی اپ کے جوان بھی ہیں دیکھا کسی بھی پرکار کا اہولہ دوڑا نہیں کرنے دیا جائے گا اور پورن روپ سے اس مددان کو اچھی طرف ان روپ سے کروائے جائے گا لیکن گگن جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں تقریباً ساڑھے سولہ سو ووٹ ہیں اور ساتھ سو لوگ ابھی تک ووٹنگ کرنے کے لئے پہنچے ہیں آدھا دن بیچ چکا ہے کب تک سمبھاؤنا ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلیں گے ایک تو دوپیر کا بھی فیکٹر ہوتا ہے کہ صبح اور شام کو لوگ زیادہ نکلنا پسند کرتے ہیں تکریباً جو گاؤں کے اور شہر کے لوگ ہوتے ہیں وہ آرام کرتے ہیں اور آپ دیکھا جائے تو کئی لوگوں کا یہ بھی ہے کہ کئی بیڑ نہ ہو اس لیے وہ شام کو آنا پسند کرتے ہیں تقریباً لوگ کا دکھا لوگ جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ لگتار آہی رہے ہیں اور اپنا جو قیمتی ووٹا وہ ڈال رہے ہیں دیکھا جائے تو جو بیجی بی کے جو امید ہوا رہے ہیں اور لگتار جگہ جگہ پر جا کے گاؤں گاؤں میں جا کر دیکھا جا رہا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر محول گاؤں کا محول کیا سا ہے سبھی امیدوار ہر گاؤں میں جا کر دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے محول بنا ہوئے ہیں اور الگ الگ گاؤں کا دورہ کیا جا رہا ہے تقریباً آپ یہ لگا سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اب از جو ایل آباد میں جو ہے اسی پرسیزت سے اگر اتنی ووٹنگ ہوتی ہے تو کیا کچھ ناوی سمیقرن کہتے ہیں کہ کس دل کو فائدہ پہنچ سکتا یوکی ووٹنگ زیادہ ہو تو کسی کو فائدہ کسی کو نقصان ہوتا ہے کم ہو تو بھی کسی کو فائدہ کسی کو نقصان ہوتا ہے ایسے میں سمبھاونا یہ ہے کہ ووٹنگ پرسنٹیز اگر ٹھیک ٹاک رہتا ہے تو اس کا فائدہ بھاجپا ججپا کو ملے گا اگر جو اسی پرسیزت سے اگر جو ووٹنگ ہوتی ہے تو اس کا سیدہ سیدہ طور پر دیکھا جائے تو فائدہ بی جی پی کو بی جی پی اور جی جی پی کا جو کٹپن سرکار کو اس کو ملتا ہے نظر آ رہا ہے کیونکہ دیکھا جائے تو لوگوں کو اب سمجھ آ رہا ہے کہ لوگوں کی جو آرائے لی گئی ہیں تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کے پاس تین سال لگی کیونکہ دیکھا جائے تو پچھلے سترہ سالوں کے اندر جو ان کو وکاس کارے کے جورت تھی جو ان کے شیتر کے اندر وہ نہیں ہو پائے تھی تو اب دیکھا جائے تو ان کے پاس ایک موقع ہے جو تین سال کے اندر اگر جو وہ وکاس کارے کروائے لیتے ہیں تو کہیں نہ کہ ان کے لیے فائدہ ہی ہے کیونکہ سرکار بی جی پی کی اور جی جی پی گٹ بندن سرکار ہے اور اب انہوں نے صرف اپنی بھاگے داری دینی ہے تو تقریبا یہ ہی ہے کہ جو بی جی پی کی اگر جو اگر آپ سرکار بیٹ کو پوری بیلٹ کو دیں گے تو وہاں پہ آپ کو سب سے پہلے ایک چیز دکھائی دے گی کہ جو پروپ کا ریٹ ہے وہ ویریشن بہت چاہتا ہے اس کو لے کے ابھی جو پارم سیکٹر کے لوگ ہیں وہ بہت اچھی ووٹنگ کر بھی رہے اور کروا بھی رہے دوچھ رہا وہاں پہ جو کچھ سکین جو ہیں جنگل میں امپلیمنٹ کرائی ہیں وہ اپنے اپنے ان کا جو پخش ہے وہ برابر میں لے کے آتا ہے ابھی وہاں پہ جو کانگریس ہے وہ میرے کو نہیں لگ رہا کہ کوئی بہت بڑے مارجن پہ ان کے برابر میں آکے چڑھئے ابھی جو لڑائی چل رہی ہے وہ سرکار ورسس چوٹالا فیملی کی لڑائی سکتے ہیں تو وہ جو پرسنٹیج بڑھ رہا ہے وہ ادھر سے جو بیٹی کے لوگ ہیں وہ ووٹن لے کے آ رہے ہیں ادھر سے چوٹالا اپنے ووٹ لے کے آ رہے ہیں ادھر سے جو کانگریس کا اپنا ووٹ بینک ہے وہ بہت بڑی پرسنٹیج کے اندر سامنے آ رہا ہے ووٹ کرنے کے لیے تو یہ تین سیکٹر جو ہیں یہ آپ کو جو پرسنٹیج ہے اس کے اندر دکھائی جائیں گے اگر کسی سے بھی بات کریں گے تو میم لی ان تینوں کی طرف سے وہ ووٹر آ اگر ووٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے سر تو کسے فائدہ کسے نقصان ہونے کی امید ہیں اگر ووٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو اوویس ہے کہ اس رولنگ پارٹی بھی جائے گی تو یہاں پر بھی مطلب اگر بائی الیکشن ہے تو یہاں پر بھی وائی فیکٹر کام کرے گا بلکل دیکھیں اگر کسانوں نے بہشکار نہیں کیا اس چناو کا تو اپنے آپ میں وہ بہت زیادہ ناراج نہیں ہے سرکار اور جو کینڈیڈیٹ ہے بائی الیکشن میں جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے پلک سینڈیڈیڈ ہوتا ہے وہ ایک میجر سیکٹر رہتا ہے ہمیں ٹھیک ہے یہ بھی دیکھنے والی بات ہے اب ایک اس طرح کی بھی چیزیں دیکھنے کو مل رہے کیونکہ آج سیکیورٹی کے کافی پختہ انظامات وہاں پر کیے گئے ہیں بہت ساری کمپنیز کو تینات کیا گیا ہے تقریباً پینسٹ تو پیٹرولنگ کمپنیز ہیں جو لگا تا وہاں پر چل رہی ہیں یعنی یہ فیر الیکشنز کے دشاں میں مہتپورن قدم اٹھایا گیا تو کہیں نہ کہ ربن شرما جی کہہ سکتے ہیں کہ یہ گورنمنٹل پونٹ آف یو سے بھی یہ باتیں تھیں کہ جو سینسٹیو اور ہائپر سینسٹیو ایریاز ہیں وہاں پر اگر حالات ٹھیکٹھا کرنے میں سفل ہو جاتے ہیں تو ان کا فائدہ نشری طور پر ملے گئی لیکن وہاں پر دونوں candidates heavy weight ہیں اور دونوں کا اپر سے سیار بہت جالا اس کے ساری کمپنیز دیپلویڈ ہوئی ہیں اور اگر بھی اس جس الیکشن کو ہم ایک ایک پریزن جو بینڈیز ہے جہاں سیسٹائن ہریانہ کا نواسی یہ سوچ رہا ہے کہ میرا ڈیجیزم کیا ہوگا تو آپ اس کو اس سے جور سکتے ہیں اور یہ مان سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں رولنگ پارٹی کو کیا کرنا ہے اور وہ کیا کرے گی یہ آپ کو ساف نظر آئے گا اگر یہ الیکشن رولنگ پارٹی آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ ہیں وہ ان کے کام سے خوش بلکل بھی خوش نہیں نہیں تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو بائی الیکشن ہوتا ہے وہ اپنے رولنگ پارٹی کے پاس چلے جاؤں تو یہ جتا بھاری برکم مزدادہ آرہا ہے یہ جہاں تک میری کالکولیشنز ہیں یہ بیجیز کے پکشنا آرہا ہے ٹھیک ہے میں گگن سے جانتا ہوں ہمارے سما جاتا بھی کیونکہ گراؤنڈ زیرو پر موجود ہے رحمان جی آپ بھی بنے رہی ہے ہمارے ساتھ گگن میں آپ سے جانتا ہوں یہ والی بات جیسا کہ رحمان شروا بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ووٹنگ زیادہ ہوتی ہے تو بھاجپا کے پکش میں وہ جانے کی امیدیں ہیں جی بلکل دیکھیں اگر جو جو ووٹنگ زیادہ ہوتی ہے تو دیکھا جائے تو جو یہ سیٹ ہے بی جی پی کی خاتے میں جاتے ہیں انہیں در آتے ہیں کیونکہ دیکھا جائے تو جو بی جی پی اور جی جی پی کا جو گٹ بند دن کے جو امیدوار ہے گوویند کانڈا وہ کہیں نہ کہیں ایک سماس سے بھی بھی دیکھے جاتے ہیں تو لوگوں کے سکھ دکھ میں کھڑ رہتے ہیں اور دیکھا جائے تو پچھلے جو کرونا کالمون نے انیک لوگوں کی مدد کیا تو کہیں نہ کہیں لوگوں کے دل میں ایک آس بنی ہوئے ہیں کیونکہ پہلی ایک سماس سے بھی اور اب سرکار میں رہ کر اگر تو بھاگے داری بھائیں گے تو کہیں نہ کہیں ان کے لیے پیدا ہوئے گا اور دیکھا جائے تو وکاس کارے بھی لگاتار بڑھے گا جو دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں لوگوں میں خوشی کا محول ہے کیونکہ بی جے پی کی جو اولریڈی ہی سرکار ہے اور اب ایلنہ باد پچھلے سترہ سالوں سے جو ہے ویپکس میں بیٹھتے اور اب جا کے اگر انہیں ایک بھووین کانڈا جیسے ایک امیدوار ملے ہے کہیں نہ کہیں اب یہ جو سرکار کے ساتھ مل کر ایک کہیں کام کرائے جائیں گے جو وکاس کاریہ رہ گئے تھے ایلنہ باد اگینسٹ بنانے کی کوشش جو ہے وہ لوگدل کی طرف سے کی گئی ہے یہ فیکٹر کام کر پائے گا جس طریقے سے لوگدل نے اس مددے کو بنانے کا پریاس کیا کیونکہ بھاجپا ججپا کی تو پوری مشینری لگی تھی اس چناؤ کے اندر آپ سب سے پہلے ایک کچھ بیٹھ کی پروسپریٹی کو لیجیے وہاں کا جو ستھان ہے وہ جاگر جو ہے وہ کارٹن کی پروسپریٹی پروسپریٹی بہت دلہ کیایتا ہے اور وہاں کا ستھان جو ہے وہ اگر ہم باقی ہریانہ کے کسان سے اس کی پلنا کریں تو اس کے پاس پیسہ جاگا ہے پتہ آباد پیسرا دوالی پتھی جو بیل وہ ستھان کی حالات بہت اچھے ہیں تو اس کی جمعہ میں ہو سکتا ہے انفلیشن کو لے کے تو کوئی بات ہو بہت اچھے پیسٹر بیٹھتی ہے اور چار سال کے بہت اچھے ہوگی ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہیں پہ بھی پردکشن دیکھے ہوں گے تو سیفتہ سائز کا کسان کوئی بہت بڑی ساداد میں یہاں پہ ریجی ہے یہ جو کسان میتا ہے انہوں میں بھی یہ منا ہے آپ کو روکر کا مل گیا ہوگا آپ کو پنجاب کا کسان مل گیا ہوگا پر شرسہ یہاں کا کسان کوئی دنی میں ٹھیک ہے میں آتا ہوں سر لیکن ایک بڑی اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے متدان لگاتا چل رہا ہے دوپیر ایک بجے کا سمیں اور تین تالیس پرتیشت تک ووٹنگ ماں پر ابھی اور تین تالیس پرتیشت تک ووٹنگ ماں پر ہو چکی ہے رمان جی میں آپ کے پاس آتا ہوں ٹھیک ہے میں آؤں گا رمان جی آپ کے پاس لیکن ابھی بتاؤں ایک بج چکا ہے اور تین تالیس پرتیشت تی ووٹنگ جو ہے وہ ابھی تک دیکھنے کو ملی ہے اسی ہزار لوگ اپنے ووٹنگ رائٹ کا استعمال کر چکے ہیں تو اس ووٹنگ پرزینٹس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ٹھیک تھاک ماترہ میں لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل رہے ہیں اور اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے پہنچ رہے ہیں حالان کی ایک دوپہر والا فیکٹر بھی یہاں پر آتا ہے کہ صبح کے سمیں اور شام کے سمیں ووٹ زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے بھیر جہاں دیکھنے کو ملتی ہے لیکن ایک بجے اور 43% مددان لوگ کس قدر اپنے گھروں سے باہر نکل رہے ہیں گراؤنڈ ریالیٹی کیا کہتی سمجھ روی کالی جو گیرہ بجے ریپورٹ آئی جی سب 28% تھا تو ایسے میں کہیں نہ لگاتا جو صبح کھیت میں جانے والے جو کام کھانے والے کھیت میں جان کرنے لوگ ہیں وہ آتے ہی آپ کے رستے میں اپنا مددان کر گئے اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا ڈھیلہ جو ہونے ستین مجھے کے بعد سمیں رہے گا اور شام چھ بجے ساتھ زیادہ مددان ستھ زیادہ مددان ہونے کی تنزیز شام کے سمیں رہتی اور اس میں کہیں نہ کہیں جو مددان جو مددان مددان کرے تو بیسے ہی روشی دکھا رہے ہیں اہل آباز میں لگ بڑ مددان ہوا تو ایسے میں امید جتائی جاتی جاری ہے کہ اس بار مددان ہونے کی سمبھاونہ جتائی جاری ہے اگر اگر اسے دیکھا جائے سو 43% تک کی ووٹنگ ابھی کے سمیں کے حساب سے تو اسے گوڈ ویری گوڈ ایکسلنٹ کس کیٹگری میں گنا جائے بلکل آپ جو بات کر رہے تھے کہ سرسا کی طرف کا کسان جو ہے وہ کسان آندل میں دیکھنے کو نہیں ملا یعنی کہ اس کا سٹیک اس بائی الیکشن سے اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن جو روٹ ریزن دیکھیں اس الیکشن کا اس بائی الیکشن کا رحمان شرم جی تو وہ ابھی چوٹالا کا استفا دینا تھا تو وہی سے شروعات ہوتی ہے اسپوریشن آؤ کی تو اسی لیے کسانوں کا سمندھ جو ہے وہ سب سے زیادہ زر جاتا یعنی کہ جو مین سٹیک ہے سٹیک ہالڈر ہے اسپورے بائی الیکشن کا وہ کسان ہے تو وہ فیکٹر کتنا کام کرے گا پرو ورسز اگینسٹ اس اینگل سے میں نے پوچھا آپ سے سوال سر کیا ان کے ریجنیشن کے بات کسان سگر ان میں ان کو اپنے سیجھ جگہ نہیں کیا کسان سگر ان کے پاس مدل مان نہیں مان نہیں کیا کسی بھی نیجوکیشن میں ان کو پانچ بنایا جیا نہیں بنایا جیا تو ان کی ریجنیشن سے پرخ کیا ہو پرخ کسی کو پرخ نہیں پرخ یہ جو ایکسرسائز ہو رہی ہے یہ آپ مان کے جنسہ کے پیتے کا نکسانی ہے اگر وہ ریجن نہیں کرتے تو بھی فرق نہیں پرخ ریجن کر بھی تو بھی فرق نہیں پر صرف یہ ایکشن دوبارہ ہو رہا ہے سرکار کو اپنے کاموں خی حتاب دینے اور جنسہ سے اس کا ریجر لینے لیے ایک موکہ ملتے بس یہ ہوا ہے اس سے بہت بہت بڑا فرق نہیں پڑ اگر وہ جی جاتے ہیں تو بھی فرق نہیں پڑے جا وہ ہار جائیں گے تو بھی فرق نہیں پڑے جا کیونکہ اس سرکار کے پاس ابھی کل ملا کے اکتا باہمت ہے کہ ابھی یہ تین سال کو بات ہی بہت بڑا سیر بدل نہ ہو جائے دو چین کیوٹ چھوڑ پڑے نہ ہو جائیں تب تک کوئی برق نہیں پڑے ٹھیک ہے روانجی میں واپس آتا ہوں ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اللہ واد اپچناو میں جہاں پر ماکو سرانی میں نقلی کسانوں کے خلاف ماکو سرانی کی گرامین جو ہیں وہ اترے ہیں جی ہاں انڈین نیشنل اگدل کے ٹینٹ کے سامنے گرامین نے اپنا آکروش جتایا ہے باہر سے آئے لوگوں کے چلتے گرامین جو ہیں وہ گسے میں یہاں پر دیکھے گئے ہیں گرامین وں باہر ججبہ کے نیتاؤں کے دوارہ باہر ہی کچھ لوگ آ رہے ہیں اور چناؤں کو پر بھاویت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ماکو سرانی میں ہوئی ایسی گٹنائیں جو ہیں اس بات کی گواہی بھی دے رہی ہیں کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو کہنا کہیں لے کر آیا رہے ہیں جہاں پر جو کسان ہیں وہ پہنچے وہاں پر اور انہوں نے نارے بازی کرنی شروع کی گاؤ والوں نے آروپ لگایا کہ وہ نکلی کسان ہیں اور باہر کے کسان ہیں اور وہ یہاں پر گاؤں کا بھائی چارہ بگاڑنے کے لئے آ رہے ہیں پوری تصویر کیا ہے پوری گھٹنا کیا ہوئی جانتے ہیں امیت تیواری ہمارے سممدادہ جڑے ہیں ہمارے ساتھ امیت پوری جانکاری جی کیشب آپ کو بتا دوں کی لگاتار مددان کی پرکریہ سرسہ میں چل رہی ہے اسی بیت گاؤں ماکھو سرانی ہے یہاں پر بھاجپا پتیاشی گوویند کانڈا پہنچے تھے تو جو انہیلو کا ٹینٹ ہے وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے تھے جو کسانوں کے نام پر نارے باجی کرنے لگے اسی کو لے گاؤں کے لوگوں میں آکھ روش پھیل گیا اور بڑی سنکھہ میں گرامین وہاں پر آڈٹے اور انہوں نے انہیلو کی ٹینٹ کے سامنے ہی نارے باجی کرنی شروع کر دی اور کہا کہ بہاری لوگ گاؤں سے باہر نکلیں اور اس طرح سے نقلی کسان مردہ باجی اس طرح کے نارے انہوں نے لگائے اور کہ بہاری لوگ گاؤں بھائی چارہ بگاڑنے کا کام کر رہے ہیں اور تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے لوگ جو ہے وہ نارے باجی کرنا شروع کر دیتے تو ایسے میں ہنگامہ مجھتا ہے اور لوگ جو گاؤں کے ویروز جتاتے ہیں تو ایک یہ بڑی خبر جو بیچ نقلی کسان مرداباد کے نازل لگا جا رہے ہیں اور بہاری قرار دے کر انہیں وہاں سے بھیجنے کا کام گرامینوں میں کیا جا رہا ہے وہ کافی گصہ بھی نظر آ رہے ہیں تصویروں میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے امیت جس طرح سے ماکو سنانی کی اگھٹنا ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ اس طرح کی گھٹنا کروا کر پورے چناہ کو پر بھاوت کرنے کا پریاز جو ہے وہ رازنیتک دل خاص طور پر انڈین نیشنل لگ دل کرنے کا پریاز کر رہے ہیں اور یہ تو ماکو سنانی کی گھٹنا ہے ایسی طور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جی چار پر چار کی بات کریں گھٹ بندن کی بات کریں تو انہوں نے ایک بات جو دے کہ تھی بھائی چار بگاڑ نے پر شرارتی ستو ہیں انہوں پر آروپ لگایا تھا انہوں کے لوگ ہیں اور ایسا ہی جب انہوں کے چوٹالا سے بھی ایسا سمال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ انہوں کے کارے کرتا ہیں اور وہ بھی کسان ہیں انہوں نے اس طرح کی بات یں ایک گاؤں میں ایسی بوت میں ہی جو سامنے اس پر گھٹنا آنا ایک بڑی بات ہے تو پچھاشن بھی اس کو لے کر سجگ ہے سرک ہے لگاتار آئی جی جو راکیش آرہے ہیں سپ ارپیت جین ہیں اور ڈی سی آنی شادف لگاتار بوتوں میں پہنچ رہے ہیں اور لوگوں سے مرانی کا معاملہ ایک بڑا معاملہ سامنے نکل کر آیا ہے جی ملکل ٹھیک ہے بہت نظر بنا کر رکھی آپ تو جس طرح سے ابھی محاکو سرانی سے ایسی گھٹنا سامنے آئی ہے اور یہاں پر انڈین نیشنل لوگ در کی ٹینٹ میں کچھ کسان پہنچے گاؤں کی دورہ کہا گیا کہ یہ نکلی کسان ہیں باہری لوگ ہیں جو کہ یہاں پر آ کر گاؤں کا بھائی چارہ بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں گاؤں والوں نے نارے بازی کی اور انہیں وہاں سے باہر نکالنے کا کام کیا نکلی کسان مرداباد کے نارے گاؤں والوں کی طرف رمان شرما جی میں آپ کے باز آتا ہوں اس طرح کی گھٹنائے جو ہے وہ کس طرح سے ایفیکٹ کرتی ہیں یا کرنے کی کوشش کی جارہی ہے خاص طور پر آئین ڈی کے دوارہ پہلے سب کو پتا تھا سرکار کو پتا تھا سانیس پولیٹیکل پارٹیز کو پتا تھا سارے کینڈی دیٹیٹ کو پتا تھا یہ سب چھپونے والا ہے اور اس کے اگر چوٹالا جی جو کسان یونین ان کو جی پرک پڑھ رہا کیونکہ ان کا جو ووٹ ہے ان کا جو سائیڈ ہے وہ بیجے بھی خلاف ہے اور وہ پرچاس کے بھی آئے ہوں گے پرساس کے بھی آئے ہوں گے اور ابھی وہ بھی گئے ہیں تو وہ پہ ہوں گے تو جی لوکل ایمیشیشن کا کام تھا کہ باہر کا کھل بھی آدمی آرہ اور اگر وہاں پہ ہیں تو اس کا مطلب پرشاوط کا آئے یہ چیسا ہے کہ آئے 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 بلکل ہمارے سماتھ آتا جیتیندر شرمہ بھی مہارے سا جوڑے رحمہ جی میں واپس آتا ہم آپ کے پاس جی جیتیندر اگر مہیلہ ووٹرز کی بات کی جائے تو تقریبا انچاس پرتیشت جو ہے ان کی بھاگیداری ہیں آپ 49% لیکن مہیلہ ووٹرز کس طریقے سے سامنے آرہی ہیں وہ اپنے ووٹکاسٹ کا استعمال کس طرح سے کر رہی ہیں ان کی بھاگیداری کتنی ہے جیتیندر مجھے پرتیشت ہے انچاس پرتیشت مہیلہ مددات ہے سناو میں مجھے جمہدار وہ بھی لکھل رہے اور ہمیلہ کے ساتھ آم تمام جسے بھاگیداری یا بھضرگ ہیں وہ لائے جا رہے ہیں لگاتار جو ہے بہت ڈال رہے ہیں تو کہ لگاتار اندر دیکھنے ملائے تکیشن لگاتار جو ہے سبھی اپنی بازیداری دیکھنے یہ ہے جس میں آپ سکتا لگاتار جو ہے ہدایت کے بات اب کس طریقے کا بیتائیت ہوا ہے ہم نے گراؤن ریپ کی دیکھو ہے کہ جس طریقے سمجھے ہیں کبھی سمجھے ہیں سمجھے ہیں سمجھے ہیں سمجھے ہیں اب لوگوں کا دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار لوگ بہت 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 اور آپ میں بتا دوں کہ دیکھیں اس گاؤں میں 1620 وٹ ہے اور 940 وٹ وہ ڈال کے متاتار جا چکے اور لگاتار لوگ بہت آ رہے ہیں تو اس گاؤں کا ریجل بھی ہے کہ وہ سکتا ہے کہ یہ ڈال 100% کا ریجل دے ٹھیک ہے رامن جی women voters جو ہیں وہ ایک silent voter کی کٹیگری میں رکھ سکتے ہیں خاص طور پر جب اس طرح کی گرامین چیتر کی بات کرتے ہیں ستر پتیشت ووٹنگ یہاں پر گرامین چیتر میں ہے تو وہ کس طریقے سے اور کیا وہ deciding فیکٹر ہو سکتا ہے بہت بڑا دیکھ women voters جو ہے وہ نیشہ سے deciding فیکٹر ہوتا ہم لوگ اس کو کبھی کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں پر ہم لوگ جب بھی اس کی کارکولیشن میں جاتے ہیں یا جو پول opinion کا جب سروے سیمپل لے رہے ہوتے ہم ہمیں جو پیدبیک ملتا ہے وہ یہ ہی ملتا ہے کہ women voters ملیشہ ایک الگ line کے اوپر سوٹلا ہوتا ہے سرکار کے ورپاکش کے ورپاکش کے اندر سرکار میں بہت جاہز چاہے کچھ نہ کیا ورپاکش نے کیا ورپاکش نے تو اپنا اتفا دی تا تو وہاں پہ ان کی وائد ہی بچی اور جو چوٹالا فیمیلی ہے انہوں نے ان کے لئے کوئی ایسا کام کیا ہو جس پہ ورپاکش سائید میں لے آج ورپاکش ملتا مہدائی سے بہت پریشان ہیں وہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے ساتھ میں جو لائن سیچویشن ہے ان کے لئے وہ ان کے فیور میں جائے گی تو یہاں پہ جس میں بھی گراؤن پہ کام کیا ہوگا وہ آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ کم لائن پر ویمن ووٹ کرنے چاہے جونکہ اگر آپ مین ووٹر کی بات کریں تو وہاں پہ بٹا ہو ہے وہاں پہ جو کسان ہے ہم کی اپنی سوچ اور باقی تو پولٹکس میں ہے کچھ کام رس کو جائیں کچھ چکالا ہو جائیں گے وہ بٹے ہیں ویمن موڈر وہ ڈیسائی کرے گا ایک الیکشن کو اور جو ماری مستہ میں ووٹ پڑ رہا ہے لوکل کینڈیڈیٹ پرس رولیگ پارٹی ہمی تین سال پڑے جنرل ایلیکشن میں تو سرکار کی سیور میں جانا چھ ٹھیک ہے میں جیتیندر سے اس بات کا جواب لیتا ہوں کیونکہ جیتیندر نے شروعاتی دور سے بڑی باریکے سے اس پورے ایلیکشن کو دیکھا ہے جیتیندر اگر جس طرح کا ذکر جو رمن جی بھی یہاں پر کر رہے ہے جو مہیلہ مدداتا وہ پر بھاوت کر سکتی ہے اس پورے اپ چناؤ کو حالان کی ان کے لئے جو مددے ہیں جو گرہ ہستی سے جڑے مددے ہیں جیسے کی مہنگائی کا مددہ ہو گیا ایل پی جی اجلا یو جو ہے وہ کتنا بڑا فیکٹر رہا تھا چناؤ مددے ہم نے لگاتا ہے کہ خوش مجھے ہیں چیز ہیں پریوار کے بچے ہیں اور یہاں سنکھ ہے تو آپ یہ چھوٹے چھوٹے ایسے مجھے ہیں جس کو نیٹر لگاتار جن سمجھے ہیں جن سمجھے ہیں جن کو نیٹر تمام لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے گاؤں کا جو ہے اور اسی کے بعد اسی کو نیٹر لگاتار بہت پر تیسٹ بھی بڑھ رہا ہے اب دیکھنے یہ ہے کہ انہوں کس کا وقت بہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور چناؤ جس طرح سے چل رہا ہے وہاں پر تو چناؤ آئیوں کے جو ادھکاری ہیں وہ بھی پورے مستعد نظر آ رہے ہیں وہ بھی باریکی سے سرولنس کر رہے ہیں نگرانی رکھے ہوئے ہیں ہر باریک تیز کے اوپر ہمارے سمجھے داتا آمید تیواری نے ان سے بھی باتچیت کی ہے ایک بار وہ پہلے آپ کو سنواتے ہیں لوگتندر کا مہاپرو ہے این آباد اپنی بڑی حصے داری ڈالنے جا رہا ہے سوبے سے ہی مدداتا سات بجے سے قریب کتار بد ہو کر اپنے مطا ادھکار کا استعمال کرنے میں جھٹ گئے تھے جلہ نیرواشن ادھکاری انیش یادو جی ہمارے ساتھ ہیں وہ لگاتار ایک ایک بوت میں پہنچ رہے ہیں اور لوگوں سے جان رہے ہیں سمسیہیں دیکھ رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو کوبیڈ ایس او پی ہے اس کا بھی پالن کروانا سنشت کروا رہے ہیں ہم جانتے ہیں ان سے کہ کتنے گاموں میں پہنچے ہیں اور رجحان جو ہے انہیں کیا لگتا ہے انیش جی کیا رجحان لگ رہا ہے اب تک آپ گاموں میں گئے ہیں دیکھیں ہماری جو پولنگ ہے وہ کافی پیسفل طریقے سے ہو رہی ہے اور جو بھی الیکشن کمیشن آف انڈیا کی گائیڈ لینڈز ہے اس کے انہیں سار ہم اپنا جو الیکشن کا پروسس ہے اس کو سمپن کرانے میں لگے رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ٹوٹل دو سو گیارہ بوس ہے دو سو گیارہ بوس میں ہمارے جو سیکٹر آفیسز زونرل مجسٹریٹس ہیں سر ابھی نو بجے تک قریب تیرہ پرتیشت سوا تیرہ پرتیشت مددان آیا اب اٹھائیس پرسنٹ آیا ہے گیارہ بجے تک تو کیا لگتا ہے کتنے بڑی باغیداری ڈان لینے کوئی روجہان اس طرح کیا آپ کو لگتا ہے دیکھیں میں آپ سبھی لوگوں سے انرودی ہی کرنا چاہوں گا اور آپ کے مادیم سے بھی کہ جیزے زیادہ لوگ اپنے جو ووٹنگ رائٹ ہے اس کا استعمال کریں اور اپنے جو مددان کے اندرہ وہاں پہ پہنچے اور اپنا جو مہت پولنگ ووٹ ہے اس کو ضرور کاسٹ کریں تو سجد سب ہی جگہ گئی ہیں آپ کوویڈ ایس او پی کے لیے تو کیا لگ رہا ہے کہ اس حساب سے ساری انوپالنہ کروائی جائے ہر ایک پولنگ بوت پہ ہمارے ہیلتھ کی طرف سے ایک نوڈل آفیسر ہے جو کیس نشت کر رہے ہیں کوئی بھی ووٹر وہاں پہ آ رہے ہیں تو پہلے تھرمل سکاننگ سے ان کی تیمپٹیچن ماہ پر ہیں اس کے علاوہ اگر کس کے پاس میں فیس ماسک نہیں ہے تو ان کو ماسک بھی پروییڈ کروائی اور سنٹریزیشن بھی ان کی کروائی رہے ہیں تو باقی جو بھی گھائی لینڈس ہے ہماری طرف سے کوشش یہ بھی کری جا رہی ہے کہ پولیس کے مادیم سے جو کووڈ اپروپییٹ بھی ہے سوشل ڈسٹنسیگ ہے ان کو بھی جو مددت آتا ہے تو پورا شانتی پورن چل رہا ہے تو یہ تھے ہمارے ساتھ انیش یادو جی اور بتا رہے تھے پورا جو چناؤ ہے وہ مدان کی پرکریہ شانتی پورن چل رہی ہے اور لوگ اپنی بھاگیداری ڈالنے کے لیے اتصا ہی تھے اور تمام جو ایس او پی کی انوپالنہ ہو رہی ہے ساتھ ہی ساتھ جو ہے سرکشہ کے پکتہ بندوبست بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں کیمرامین وکاسک ساتھ امیت تیواری ایلن آباد تو چناؤ ادھیکاری کو آپ سن رہے تھے اب آپ کو باتاتے ہیں کہ پولس ویوستہ کی طرف سے کیا کچھ وہاں پر انضامات کی گئے ہیں کیونکہ سینسٹیو اور ہائپر سینسٹیو زونس میں پورے ایلن آباد چناؤ کو پورے ایلن آباد کے چھیتر کو باتا گیا تھا جمال گاؤں سے ہمارے سمدھ آتا روی کالی رمن نے وہاں کے ایس پی ارپیت جین سے بھی باتچیت کی ہے وہ بھی آپ کو سن رہتے ہیں ایلن آباد چناؤ کی ووٹنگ جاری ہے اور ایسے میں سرکشہ انتظاموں کو لے کر میرے ساتھ ڈاکٹر آرپیت جین ہے ایس پی ہیں سرسا سے ان سے جانتے ہیں کہ کس پرکار کی جو سرکشہ ہے اس کے انتظامات کیے گئے ہیں سر نمشکار سب سے پہلے دستفاغت ہے آپ کا ہریانہ نیوز بے اور کس پرکار سے جو انتظامات ہیں سرکشہ کو لے کر وہ آپ کے دوارہ کیے گئے ہیں نمشکار ہریانہ نیوز کے سبی درشکوں کو بھی میرا ابی وادن اور ابھی جو جتنے دو سو گیارہ بوت ہیں وہاں پہ ایک الیکشن کمیشن کی جو گائیڈ لائنز ہوتی ہیں اسی طرح سے ہم نے فورس لگائی ہے سارے بوت پہ جس میں مہیلہ اور پورج دونوں ہیں اس کے علاوہ جو بھی سینسٹیو ہائپر سینسٹیو اور ولنربل بوت ہیں جو ہم کو سمویدنشیل لگتے ہیں وہاں پہ ہم نے پیرا ملیٹری کا ایک ایک سیکشن لگا رکھا ہے جو ان کو گارڈ کر رہا ہے اس کے علاوہ جو گاؤں ہیں جہاں لگتا ہے کہ کچھ سمسیاں ہو سکتی ہے تو ایسے اکتالیس گاؤں پہلے ہم نے ایڈنٹیفائی کیے تھے وہاں پہ پیرا ملیٹری کی ٹکڑیاں گشت کر رہی ہیں اسٹیٹک میں وہاں چیک کر رہی ہیں کہ کوئی سندگ دلکتی نہ گھومے یا کسی کو کوئی پریشان نہ کرے دھمکیے نہ دے ڈھرائے نہ اس کے علاوہ بھی انہیں اکتالیس میں سے اکیس گاؤں کو ہم نے فردر ایڈنٹیفائی کیا تھا جہاں اور ہم کو لگا کہ سمسیاں ہو سکتی ہے تو وہاں ہم نے ریپیڈ ایکشن فورس کی ٹکڑیاں لگا رکھی ہیں تین ٹکڑیاں ان اکیس گاؤں میں گھوم رہی ہیں تاکہ کوئی بھی آساماجک ترتو جو ہے چناؤ پرکریہ میں بادہ نہ ڈالے تو یہ ملٹی لیئر سیکیورٹی ہے اس کے اوپر ہم نے چھا شٹ ہماری آنے کی سکسی سکس پیٹرولنگ پارٹیز ہیں جو کنٹینیوز پیٹرول کر رہی ہیں پورے ایریے میں اس میں انسپیکٹر ہیں ڈی ایس پی ہیں خود ایک ایس پی ہیں اور انجیوز جو ہوتے ہیں ہمارے ایڈیشنل سب انسپیکٹر اور دوسرے لوگ ہیں اس میں تو وہ لوگ بھی کنٹینیوز گشت کر رہے ہیں اور ہم انشور کر رہے ہیں کہ تین سے چار میٹ میں ہماری جو ایک پیٹرولنگ پارٹی وہ کسی گاؤں میں پہنچ جائے تو یہ ہماری ملٹی لیئر سیکیورٹی ہے ساتھ ہی سیویل وردی میں بھی ہمارے لوگ لگے ہوئے ہیں جو اگر کہیں سے بھی کچھ گڑھ بڑھ ہوتا ہے تو تران تم کو سوچنے دیتے ہیں سر کہیں نہ کہیں ابھی تک کوئی سوچنا مل پائی پورا جو چناوی جو محل ہے وہ بلکل سموسنے بلکل ابھی تک پیسفول ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ووٹرز بھی اچھی سنکھیا میں ابھی جو ہے پولنگ سٹیشن پر آ رہے ہیں جی ہاں یہ پوری جو 34 کمپنیز لگی ہیں پیرا ملٹری کی سرسہ پولیس پوری لگی ہوئی ہے اور ساتھ ہی جو باہر سے ہریانہ پولیس کی بھی یہاں کمپنی آئے ہوئی ہے وہ اس لیے لگی ہوئی ہے کہ یہ بلکل فری اینڈ فیر الیکشن ہو جس کو ہم بولتے ہیں بلکل نشپک سے چناؤ ہو شانتی پون چناؤ ہو تو ہم لوگ کمیٹڈ ہیں کہ یہ ویسے ہی ہو سر ای وی ایم چھے بجے کے بعد جو ہے الیکشن کمپلیٹ ہو جائے گا ووٹنگ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ای وی ایم کو سٹرونگ روم تک پہنچانے کے لیے کیا الگ سے آپ کی رن نیتی رہے گی اور کس پرکار کی سرکشہ سٹرونگ روم کے رہنے والی ہے اس کے لیے جو بھی پولنگ پارٹیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ ساتھ ویٹ ویپن ہمارے پولیس پرسنل ہیں جو انشور کریں گے کہ کوئی بھی پرابلم نہ ہو جب یہ جائے تو مشینز اور جو ہمارا سٹرونگ روم بنا ہوا ہے وہاں ہم نے ٹرپل لیئر سیکیورٹی لگا رکھی ہے جس میں کی ایک پیراملیٹری کی پوری لیئر ہوگی ایک ہماری جو ایچ اپی کی ہے اس کی لیئر ہوگی اور تیسری لیئر شرسہ پولیس کی ہوگی تو کوئی بھی اس کو لانگ نہیں سکتا ہے ساتھ ہی ویڈیو گرافی سی سی ٹی وی کیمرہ سارے لگے ہوئے ہیں تاکہ کوئی بھی آساماجک تطپوہ اندر گھسنے کی کوشش نہ کرے سٹرونگ روم میں سبریہ سار باتشیت کا نکلے درہی درہی سے ڈاکٹر آرپیت جینز جن کا صافتہ ورپے کہنا ہے کہیں نہ کہیں سرکشا کو لے کر پکتہ انتظامات کھریانا پولیس اور چناؤ آیوگ نے کر رکھے ہیں اور اس کے بعد جب ووٹنگ ختم ہوگی چھے بجے کے بعد جب ایوی ہم سٹرونگ روم پہنچیں گی تو اس کے لیے بھی سی لیئر سیکیورٹی کا بندوبست کر رکھا ہے کیمرہ بن راجیش کے ساتھ میرا بھی کالدرم جمال ایلن آباد لگاتار پیسپول شانتی پر یہ مددان چل رہا ہے اور پریابت ہمارے پاس فورس ہے اور ہمارا مکھے ادیش سے ہی شانتی پر یہ مددان سمپن کروانے گا جو ہم کروانے گا دیکھیں آج تو شرف مددان کا دن ہے آج جہاں جو آئے گا وہ شرف مدداتا آئے گا اور مدداتا کے علاوہ ہم کسی کو کچھ نہیں کیا ہے کون ہے یہ ہمارا کوئی مطلب نہیں ہم نے مدداتا کو اندر آنے دینا ہے مددان کے بعد اس کو باہر بھیجنا ہے جو اس طریقے کی گائیڈ لائن برتی گئی تھی وہ کہیں نہ کہیں دکھائی دے رہی ہے اور لگاتار جو ہے تانوں آپ کو کہ لگاتار جو ہیں دیکھیں آرمی کے ساتھ چلے تو چناؤ آئے گا کے عدکاری بھی اور پولس عدکاری بھی لگاتار وہاں پر موجود ہیں اور سبھی کے دوارہ پریاس یہی ہے کہ نسبک شناؤ اور ایک اچھا چناؤ وہاں پر کروائے جا سکے اور بھاری تعداد میں مدداتا بھی اپنے مددکار کا استعمال کر رہے ہیں ہریانہ نیوز بھی آپ سے یہی اپیل کرتا ہے کہ آپ لوگتانتر کے مہاپار یعنی کی چناؤ میں اپنی بھاگے داری ضرور سنشت کریں اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے آپ ضرور جائیں چناؤی وشلشک رامن شرمہ جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ہمارے سممہ داتا جیتیندر بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں رامن جی جب چناؤ ہوتا ہے تو راجعے کے مددے اور ستھانی مددے اسٹیٹ ایشوز ریجنل ایشوز اس میں ہمیشہ ایک بیلنس بنا کر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے بھاجپا نے اپنی بہت ساری ریلیاں کی ہیں اور چونکہ ستہ روڈ دل ہے تو اس لیے راجعے کی اپلبدیاں گنوانا وہ کسی بھی سرکار کے لحاظ سے لازمی سمجھا بھی جا سکتا ہے ویوہاری کی سمجھا بھی جا سکتا ہے لیکن کانگریس نے جس طرح سے یہاں پر مہنگائی کا مددہ پیٹرول کا مددہ بیروزگاری کا مددہ اس طرح کے مددے اٹھانے کی کوشش کی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہاں پر کچھ کام کر پائیں گے کیونکہ اپچناو ہے تو ستھانی مددوں کو زیادہ ترضی دیے جانے کی ضرورت یہاں پر محسوس نظر آتی ہے کیا آپ کا اقلن مشلیشن کہتا ہے اس بارے میں دیکھیں جو آج کی سیچوئیشن ہے وہ ایک سیچوئیشن ہے جہاں پہ ابھی کرونا ہماری کے سکوک سے ابھی ابھی باہر مکھیں بندی ابھی چل رہی ہے اس کے غواب مہکائی پورے جوڑ شور سے کام کر رہی ہیں اور جو راجے سرکار ہے وہ اٹھے چود دیمائی ہے اوپر سے کسال اندرون چل رہا ہے تو بہت سارے نیکٹرز جو ہیں وہ سرکار کے فیور میں نہیں ہیں پھر بھی جس طرح سے سرکار میں یہ چلا رہنے کی خوشش کی ہے اس کے خواب سے کانگریس کی میند اس کی نظر نہیں ہے چبکہ وہ اس سے بہتر کر سکتے تھے اور ان کو اس کا بینیفٹ بھی مل سکتا تھا اور جو کانگریس کے اپنی ذکت ہے ان کے پاس سنگرڈل کی کمی ہے اور جو تالمل ان کا اپنا اپس میں ہونا کیے تو وہ اپرا تالمل نہیں اور یہاں پہ شروع سے دو فیمیلی جو کانڈا فیمیلی ہے اور چوٹالا فیمیلی ہے ان کی فائٹ یہ لوگوں کو بھی پسند ہاتی ہے اور راجبی سی میں مجھوڑ بھی ہے اور آج کے لئے سب سے مدھا میرے کو لگتا ہے وہ اس چلاو میں مہنگائی کا تو رہے گئی رہے تھا اس کو آپ در کنار نہیں چکتے باقی جو شاہتر نے سبتارو ڈل میں اس کو کہتے وہاں پہ سب نے پیش کیا ہے جھر جھر پہتا ہے یہ مہتر خیرت ہے اگر وہ سبتارو دے پائیں اور لوگوں کو سمجھا پائیں کہ ہم وہاں ہماری سباز دیکھ لیں دیکھل گئے ہیں تو ان کے بیور میں کافی داری چیزے جا سکتے جی تیندر آپ لگتا ہے جس طریقے سے ستھانے مدھوں کو رکھنے کی کوشش وہاں پر کی ہے باج پانے اور کانگریس جو ہے وہ اس میں پچھڑتی ہوئی نظر آئی ہے جو لوگوں کے اندر ایک جا کو لے جو پیس بچھی گئی جی 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 اور دوسری طرف اگر چاہنگے تو این ایک ایج 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 جس ایج کسان کو چلے تھے تو کہیں جہیں جہیں وہ مردے پر کام کرنے تھے اور جی جی چاہے منتریوں کہ انہوں نے لوگوں کے سرکار کے اندر آپ بھاگی داری آپ اپنی بھاگی داری کرنے جا رہے ہیں آپ اپنے کاریوں کے لیے آپ جو پیتر کے رکاس کاری ان کو کروانے کے لیے کہیں لاشنی آپ گریئے ایک موکہ ہمیں دیجئے تو یہ جو چھوٹے لوگوں کو لبھا رہے ہیں لوگوں کو پسند رہے ہیں لوگ پسند بچوں پیشان ہونا پڑتا ہے بچوں کو لانی پیش بہت ایسی چیزی ہمیں جب ہمیں سپنسر دیتی اور جو میں گاؤں میں کھانا میں میں آپ کو بتا دوں یہاں بہت 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 سمجھتا ہے ایک خرق نیوان وہ سمجھتا ہے جب لوگ آج لیکے کسی پرکار کون دیش مجھتا ہے جب سمجھتا ہے سوات سمجھتا ہے جنگ مجھتا ہے جنگ جنگ جو ہیں مجھتا ہے اور لوگ بچوں بہت 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 روان جی روان جی بہت 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 کی ہے اور وہ چیز گراؤنڈ پر بھی دیکھنے کو ملتی ہے جتندر بھی اس بات کا ذکر کر رہے ہیں لیکن بھاجپا نے ہم نے ایک بات نوٹس کی اس پورے پرچار کے دوران پروموشن کیمپین کے دوران کی پہلی ریالی سے لے کر آخری ریالی تک جو بھاجپا اور جے جے پی کے ہر نتا نے جنتہ سے آہوان کیا ووٹنگ کے لیے تو انہوں نے یہ کہا کہ اس بار آپ کے پاس موقع ہے اور ایسا موقع کبھی کبھی ہی آتا ہے جب بنی بنائی سرکار میں بھاگی داری ڈالنے کا موقع ایک ویدان سبا کو ملتا ہے کیونکہ جب کیمپ جب عام چناہ ہوتا ہے تو اس میں صاف طور پر پتا نہیں ہوتا کس کی سرکار بنے گی کس کی سرکار نہیں بنے گی لیکن یہاں تو بنی بنائی سرکار ہے فومولا کام کرے گا یا کام کر رہا ہے دیکھیں کہ اہوپ چناہ میں میں شروع سے آپ کو باتا ہوں کہ جو تطور تل ہوتا ہے اس کا پذرہ دوھاری ہوتا ہے اس چناہ میں ایک کی سرکار کے سیور بھی یہ ہے کہ جاکی دھرم سے ہٹ کے اس سمیں جو چناہ ہو رہا ہے وہ کسان اور گیس کسان کے لیشنہ چناہ ہو رہا ہے اگر کسانوں نے رتے روکے ہیں کسانوں نے بردرچن کیا ہے تو اس پر ایک پکش ناراج کی ہے کیونکہ اس کو ایسو علیہ ہوئی تو ایک سیک موٹ میں جو ہے وہ بی جے بی کی طرف جائے گا آپ اس کو روکی نہیں کتے اس میں سے اس جو جہاک میں ہے وہ میہلائی کی وجہ سے ضرور سرکار کے خلاف جائے گا اور وہیں سے جو کسانوں کی طرف سے ایک پکش ہے وہ بی جے بی پی رہا ہے جاں تو بی جے بی کو وزن میں کو کہیں چوہ ہے جو بھی وہ پیچھلے ساتھ سال سے روم چاہ ہوئی تو وہ بائدہ کیا جہاں اور آگے ابھی تین سال پڑھیں اگر یہی پانچویں چوتھے یا پانچویں سال کا چلاو ہوتا تو بیجی رکی نے ذکر ہو سکتی تھی ہے سیچوچیں کچھ اور ہو سکتی تھی پر ابھی میرے کو نہیں لکھتا تو بہت بڑا پرک پڑھنے ہیں اور یہ چلاو میں دیکھتی تھی کا بکت کی آگا بھاری پہ آبے چوٹالا کا جو شروع نیچر ہے اس کو بھی لے کر خوب ساری باتیں کہیں گئی ان کے سٹیٹمنٹس بھی سامنے آئے ہیں پلوٹس پر کبزے دھبزے اور بھی بہت ساری چیزیں رہیں تو ان کا جو ایک طریقے سے اٹیٹیوڈ ہے وہ راجنیت کا اٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے بھاج پانے جج پانے ایون کانگریس نے بھی یہ بات جنتہ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے لیکن آبے چوٹالا جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایلن آباد کی جنتہ میرا پریوار ہے راس آئے گی یہ بات آبے چوٹالا کو ووٹ چاہتر دیویلال کے نام سے دیتے ہیں یا اون پرکار چھتالا کے نام رنیتے ہیں ان کے نام پر ووٹ نہیں ملتا ہے وہ اس کو سبی بہت بڑے ووٹ چینچو لیتا نہیں بنتا ہے ان کے نام پر ووٹ نہیں گلتا ہے وہ پارٹی کو بھی مجھے داتے نہیں خلاف آئے جس ستشار سے چوٹالا فیملی راجنہ کی راج جینتی میں دکل ورسکتی ہے ان سے بہتر پروبیشن جو ہے وہ دشان چوٹالا ستشار سے چوٹالا کا نا انہوں نے بہت بہتر پروبشن کر لیا وہ اپنے نام میں وہ پلے وہ تیس سال سے کم کی عمر کے جو درکے انہوں نے سرکار میں مانگی داری حاصل کرتے اور وہ آج درکی چین ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو ایس پولیٹکشن جب کام کرنا بڑتا ہے تو آپ کو جنسہ کے ساتھ پڑے رہنا ہوتا ہے آپ کو کنوں گے آپ جو لوگوں کا مائنٹ سکھ ہے اس کے پاس چل رہا سکھ جائیں گے تو آپ کو فائل آ بلکل ایسا ہے بہت دھنیواز سر ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے رحمان جی بہت دھنیواز آپ کا جیتیندر آپ ہی نظر بنا کر رکھیے بہت دھنیواز آپ کا ان تمام باچیت اور جانکاری کے لیے تو جس طریقے سے چنانوہ بھی چل رہا ہے ایک بجیر تک تینتالیس پرتیشت مددان ہو چکا ہے لوگ اپنے گھروں سے بھاری تعداد میں ابھی باہر نکل رہے ہیں اور ووٹ ڈال رہے ہیں ہریانہ نیوز بھی آپ سے یہی اپیل کر رہا ہے کہ آپ اپنے گھروں سے باہر نکلیے اور اپنے مددگار کا استعمال موسیقی